مطن پر جان اسار کرنے والے جوانوں کو قوم کا سلام شمالی وزرستان میں شہید کیپٹن جنید سمیت سات جوانوں کی نمازی جنازہ جی ایچ کیو میں ادا کر دی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی وزیراعظم امران خان کی لاہور میں مصروفیات گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقاتوں میں سو روزہ پلان اور صوبے کی صورتحال پر غور آرہ ستہ اجلاس میں وزیراعظم کو مجاوزہ بلدیاتی نظام پر بریپنگ امران خان آج پنجاب کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے پولیس اطلاحات کمیشن کے سربراہ ناسی دورانی اپنی پیش رکھ سے بھی آگاہ کریں گے گورنر ہاؤس لاہور کے دروازے آج پھر روام کے لیے کھل گئے فیملیز کی بڑی تعداد موسم انجوائے کرنے پہنچ گئی گورنر چودری سرور شہریوں میں گھل مل گئے کہتے ہیں ہم اقدار میں صرف عوام کے خدمت کرنے آئے ہیں وعدے پورے کریں گے عوام نے گورنر پنجاب کو شکایتی درخواستیں بھی جمع کرائیں برستے بادلوں کا گرمی کو الودائی سلام لاہور کسور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے خنکی بڑھ گئی ناروبال میں موسادار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع رابرپنڈی ڈیویجن مالاکنڈ ہزارہ میں آج تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان سلسلہ دو دن تک جاری رہے گا کراچی میں گرمی کا راج سمندری ہواے بند سورج آج بھی پوری آبوتاپ سے چمکتا رہا بھارتی سیاستدان الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان مخالف دارے لگا رہے ہیں پاکستان نے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اب فیصلہ بھارت کو کرنا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو ثابت وزیر داخلہ آئیسن اقبال کہتے ہیں بھارتی آرمی چیف کا بیان کشمیر میں ناکامی کی وجہ ہے جنگ مسلط کی گئی تو حکومت اور اپوزیشن مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ امریکہ آج پاکستانی بسنس کمیونٹی سے خطاب کریں گے امریکی حملصب مائک پانپیو سے ملاقات بھی متوقع پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کہتے ہیں وزیر خارجہ کا دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان روابط مزید بڑھیں گے شاہ محمود قریشی قوام متحدہ کے سالانہ اجلاس سے انتیس ستمبر کو خطاب کریں گے نئی حکومت کے پرانے سٹائلز کراچی میں صدر مملکت کے پروٹوکول میں مداخلت شہری کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے انکار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا شہری نے گزرستہ روز شہریوں کو صدر کے پروٹوکول توڑنے پر اکسایا تھا لاہور، شیخوپورا، اکارا اور صاحبات سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے زلزلہ پیما مرکز کی مطابق ریکٹر سکیل پر شدت چار اشاریہ ایک ریکارڈ مرکز پاک بھارت سرحدی علاقہ اور گہرائی بیس کلومیٹر تھی تھر پارکر میں غلظائی کلت اور بیماریوں کے باعث ہم بات نہ رکیں سویل اسپتال مٹھی میں آج مزید تین بچے لکمہ اجل بن گئے دوہ سال ہلاکتیں چار سو پچپن ہو گئی حکومتی خاموشی سوال یا نشان رحیم یار خان کے علاقے پکا لانا میں زمین کے تناظر پر دو گروپوں میں تصادم علاقہ دو گھنٹے میدان جنگ بنا رہا تین خواتین سمیر چھے افران زخمی پولیس اطلاع کے باوجود نہ پہنچی لڑائے کی پورٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ہم ہے نائنٹی ٹو اور رہا ہماری جست جو ہم ہے نائنٹی ٹو آواز ہماری چار سو سپریم کورٹ کا قائم کردہ ڈیم فنڈز اور نائنٹی ٹو نیوز ساتھ ساتھ نائنٹی ٹو نیوز پر آج بھی ڈیم فنڈ کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہوگی رات گیارہ بجے کرنے والے میراثان میں سیاسی سماجی اور شعبس سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے اور مقبوزہ وادی میں بھارت طاقت کے نشے میں پاغل ہو گیا ترال میں سرچ آپریشن کے نام پر دہشتگردی ایک نوجوان شہید ادھر اگوا کے خوف سے بھارتی فورسز خوف اور وقلاہت کا شکار پولس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو چھٹی کے بعد گھروں کو نہ جانے کا حکم جاری کر دیا گیا ایشیا کپ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیرس حدارت لاہور میں اجلاس جاری ہے نائے بلدیاتی نظام سے متعلق بریفنگ دی گئی گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات بھی ہوئی سوروزہ پلان اور صوبے کی صورتحال پر غور کیا گیا آلہ سطح اجلاس میں وزیراعظم کو مجووزہ بلدیاتی نظام پر بریفنگ دی گئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہد چودری جو اس وقت وزیراعلا سیکرٹریٹ لاہور کے باہر موجود ہیں شاہد چودری بتائیے گا کون سے امور زیر بحث آ رہے ہیں کیا تفصیلات آپ حاصل کر سکیں اس اجلاس سے متعلق درکل وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر سدارت جو ہے اس وقت نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس جاری ہے جس میں وزیراعلا پنجاب انجاب سلطار عثمان بزدار گورنر پنجاب چودری محمد سنور سرور اور سینئر وزیر عبدالعلم خان جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور سینئر وزیر عبدالعلم خان کی جانب سے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے مکمل بریفنگ جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور پورے اجلاس کے لوگوں کو جو ہے وہ دی جاری ہے جس میں بتایا جارہا ہے کہ نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ کیسا ہوگا اس کی جو سفارشاد دو ہفتے سے تیار کی جاری تھی ان سفارشاد کی حتمی بریفنگ جو ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان کو دی جاری ہے جس میں تمام تر اختیارات جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو دینے اور اختیارات نچلی سطح تک جو ہے وہ پنچانے کے لیے اس حوالے سے جو ہے اجلاس میں بریف کیا جارہا ہے کہ کس طرح کونسلل لیور تک جو ہے اختیارات دیے جائیں گے اور عمران خان کا جو ویجن ہے جس کے مطابق اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے نچلی سطح تک ٹرانسفر کرنے ہیں ان کو اختیارات دینے ہیں اور فنڈنگ کا استعمال جو ہے یہ تمام امور جو ہے اس حوالے سے جو سفارشاد فائنل کی گئی ہیں وہ وزیراعظم پاکستان کو اس حوالے سے بریفنگ دیکھ جاری ہے اس سے قبل وزیراعظم پاکستان کو وزیراعظم پاکستان سے کون کون اس وقت کس کی کارکردی کیا ہے کن محکموں کے اندر کس طرح کا کام جاری ہے کس طرح کی سفارشاد کو حتمی شکل دی جا چکی ہے جس میں وزیراعظم سے ہے ڈاکٹر یاسمی راشد کے حوالے سے وزیراعظم دکٹر مراد راس کے حوالے سے یہ تمام تر بریفنگ جو ہے اس کے اندر دی گئی ہے اور اب بھی اجلاس جو ہے جاری ہے جس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہے اس حوالے سے جو نیا مصابدہ ہوگا اس حوالے سے ممکان ہے کہ اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ دے گی ٹھیک وزیراعظم عمران خان لاہور میں موجود ہے اہم ملاقاتیں ہیں شاہ چودری آپ نے اپریٹس دیا آپ کا شکریہ وطن پر جان نصار کرنے والے جوانوں کو قوم کا سلام شمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن جنید سمیت سات جوانوں کی نماز جنازہ جی ایچ کیو میں ادا کر دی گئی آرمی چیف جنرل جنرل قمر جاوید باجوا سمیت فوجی آفیسز اور جوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شہدہ کے جہز دقا کی آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے ہیں تطفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن جنید اور ان کے ساتھ جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے وطن پر جان نصار کرنے والے جوانوں کو قوم کا سلام شمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن جنید سمیت ساتھ جوانوں کی نماز جنازہ جی ایچ کیو میں ادا کر دی گئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سمیت فوجی آفیسز اور جوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شہدہ کے جہز دقا کی آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے ہیں تطفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر باتچیت کے لیے تیار ہیں وزیر اطلاع قواد چودری کا بھارتی خبر ایجنسی کو یہ انٹرو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا لاعامل خود بھارت نے ہی تیار کرنا ہے معاملات سے نمٹنے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی مسئلہ ہے مزید جانتے اپنے نمائندے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان اس زمن میں آہ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کی سائیڈ لیند ملاقات کی منسوخی بس قسمتی ہے تاہم اب مستقبل کے لاعامل بھارت نہیں دینا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانتے یہ جو منسوخ کی گئی ہے ملاقات کی ایسٹیٹ بیک ہے اس کے باوجود ہم کرتار پور سرد کھولنے کے لیے تیار ہیں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے بھارت کے ساتھ تمام تسریعہ طلب و موپا بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان حقیقی مسئلہ ہے بہت شکریہ شہریار خان اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کچھ بات کریں گے بدلتے موسم کی تو کراچی میں سورج آج بھی غصے میں ہے اور سمندری ہواوں سے شہر قائد سے مو پھیر لیا ہے جی ہاں کراچی کا درجہ حرارت گزشتہ روز کی طرح چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان موجود ہے لیکن ہیٹ ویف کا کوئی امکان موجود نہیں ریپورٹ کر رہی ہے کراچی میں سورج کو جلال آ گیا بارشے تو ہوئی نہیں لیکن گرمی دوبارہ لوٹ آئی سورج نے تیور دکھانے شروع کر دیئے سمندری ہواوں نے بھی ساحل کنارے شہریوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور ستمبر کا مہینہ ستم گر بن گیا سورج کی تپش نے شہریوں کو بے بس کر دیا گرمی کی لہر دوبارہ آنے سے کام پر جانے والے گھر سے نکلے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے روز برہ زندگی متاثر ہونے لگی بہت زیادہ مشکلات ہے کل بہت گرمی زیادہ تھا آج بھی گرمی محسوس ہو رہا ہے پہلے موسم آچھا رہا ہے بہت خوش تھے ہم لوگ ابھی گرمی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں شہر قائد کا موسم 26 ستمبر تک گرم ہی رہے گا کیمرمین اسمائل اختر کے ساتھ سبا نور 92 نیوز کراچی